فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الأولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین وعلا اہل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة وعلا اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمه فی محکم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم صلوات والمحمد ایک مرتبہ وربلن ترسل حضرت سید الشہدہ کے مکتب شہادت میں ہم درس حیات حاصل کر رہے ہیں اور وہ بھی حضرت حق سبحانہ وتعالی کے اس اسم گرامی اسم عظیم بلکہ اسم اعظم کی تجلیوں کے سہارے کہ جو الحی القیوم ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود کے جو حی ہے قیوم ہے اس آیت کریمہ کے ذمہ میں میں نے گزارش کی کہ یہ آیت بیان توحید کے باب میں جامع ترین آیت ہے یعنی پوری آیت الکرسی اور علم عرفان نظری کا جامع ترین مطن ہے کامل ترین مطن ہے یہ بھی گزارش کی کہ اسی کے بطون سے علم عرفان عملی حاصل ہوتا ہے لیکن جو علمی اور فنی تقاضے ہوتے ہیں کسی گفتگو کے وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں اور جو مجلسی تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں جو درمیان میں سوالات آتے ہیں بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی ایڈریس کرنا پڑتا ہے میں نے ابتدائی تقریروں میں بعض ڈیفنیشنز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حیات کی لائف کی ڈیفنیشنز کیا ہیں حیات کی تعریفات کیا ہیں کس کس طرح تعریف کی گئی ہے زندگی کی جب تک زندگی کی تعریف سمجھ میں نہیں آئے گی زندگی کیا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک الحی کے معنی روشن نہیں ہوں گے دیکھیں روشن ہونے کے بھی طریقے مختلف ہوتے ہیں کبھی کبھی کوئی شئے روشن ہوتی ہے مگر اس کی روشنائی دوسروں کے لئے قابل افہام نہیں ہوتی کوئی چیز کوئی مطلب آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں واضح ہے آپ مطمئن ہیں مگر کبھی قدرت نہیں ہوتی کہ اپنے اطمنان کو دوسرے تک کیسے منتقل کریں ایک چیز روشن ہے اپنی جگہ مگر دوسرے تک اور عموماً جو حقیقتوں کے بیان میں افہام پیدا ہوتا ہے وہ اسی مقام پہ جہاں الفاظ کا پیرہن پیکر حقیقت پر کوتا ہو جاتا ہے حقیقت اپنی جگہ ہے مگر جو پیرہن بیان ہے پیرہن سخن ہے جو لفظوں کا پیرہن ہے وہ کوتا ہو جاتا ہے یعنی اور ذرا درشت تعبیر اختیار کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ خیانت کر جاتے ہیں الفاظ خیانت کر جاتے ہیں یہ الفاظ میں وہ اتنی وسعت نہیں ہے کہ حقائق کو جوں کا توں منتقل کر دیں تمام عرفہ کے درمیان جو تعبیرات میں اختلاف ہے وہ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے یہ بھی عارف وہ بھی عارف یہ بھی صاحب کشف و شہود وہ بھی صاحب کشف و شہود لیکن ان کے بیان میں اور ان کے بیان میں تفاوت ہے یہ تفاوت کیوں ہے یہ بھی عین ممکن ہے کہ کشف و شہود کے منازل میں ہی تفاوت ہو لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ مقام بیان میں تفاوت ہو تو اس سے بھی گزرنا ضروری ہے اور اس سے گزرنے کے لیے سہارا انہی کا لینا پڑتا ہے کہ جن کا بیان بھی اپنا بیان نہ ہو اسی نے انہیں بیان سکھایا ہو الرحمن یاد ہے نا سلسلے اسی نے خلق فرمایا اسی نے بیان سکھایا جن کا بیان بھی اس کا بیان ہو اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں یہ کوئی عقیدت مندانہ بیان نہیں ہے یہ کوئی اپنے مسلک کی مسلک پرستی نہیں ہے جو میں کہتا ہوں کہ معرفت کی راہ بس ایک ہے منحصر ہے منحصر منحصر کس میں راہ محمد و آل محمد منحصر ہے یہ راہ راہ تیہ کرنے کے لئے راہ بر چاہیے راہ بر کے بغیر راہ تیہ نہیں ہوتی راہ اور راہ بر ضروری ہیں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف راہ کے لئے دعا نہیں کی دعا نہیں سکھائی راہ کو راہ بروں کے ساتھ جوڑ کر متعارف کر آیا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں قرآن مجید میں امامت کا ذکر کہا ہے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ امام معصوم ہونا چاہیے یہی ایک دعا تو ہے خدا کی قسم جس کے لئے ہم پانچ بار نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولوظالین صراط راہ اللذین رہبر ہیں کیسے کہ جو نہ کبھی گمراہ ہوئے ہو نہ غضب الہی کا شکار ہوئے ہو خدا سے نماز سورہ حمد ہے سورہ حمد دعا ہے دعا کیا ہے ہم اپنی تعبیر میں کہیں تو بس یہ کہیں پروردگار ہمیں معصوم اماموں کے رستے پر چلاتا رہے پروردگار ہمیں معصوم اماموں کے راستے پر ثابت قدم رکھ ہدایت کر تو اس راستے کی ثابت قدم رکھ تو اس راستے پر جو معصوم اماموں کا راستہ ہے صراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولوظالین بہرحال اس وقت سورہ حمد میرے موضوع میں شامل نہیں ہے لیکن یہ کہ مقام استشاد میں بہت سی باتیں درمیان میں آتی ہیں اس لئے گزارش کر دی میں نے اشارہ کر دیا اور یاد رکھئے گا یہ بھی یہ بھی مسلک پرستی نہیں ہے غور کیجئے تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے جوہرِ تعبیر ایک ہے لفظ بدل دیجئے جوہرِ معنی وہی ہے لفظ بدل دیجئے لفظ کون سا لفظ بدلنا چاہتے ہیں معصوم کوئی ایسا خراب لفظ ہے کہ اس سے آپ کو چڑھ ہے ہمیں تو معصوم کا لفظ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے بڑا دلاویز ہے لفظ بھی معنی بھی معصوم لفظ بھی بہت اچھا ہے معصوم معنی بھی بہت اچھا ہے اب وہ کیسے لوگ ہوں گے جنہیں لفظیں معصوم ہی اچھا نہیں لگتا جنہیں لفظ معصوم اچھا نہیں لگتا انہیں شخص معصوم کیسے پسند آسکتا ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد یہ اپنی اپنی طبیعت اور تربیت اور ماحول کا دخل بھی ہوتا ہے کفار و مشرقین مکہ پہچانتے تھے کہ یہ معصوم ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وزور کو جانتے تھے کہ یہ امین ہیں یہ صادق ہیں صادق و امین ہونا یہ گواہی یہ عصمت کی گواہی ہے اور کس چیز کی گواہی ہے یہ معصوم ہونے کی گواہی ہے صادق و امین ہونا معصوم ہونے کی گواہی ہے سب کہتے تھے یہ صادق ہیں امین ہیں مگر اسی صادق اور امین کو اس کے پاس امانتیں بھی رکھتے تھے اس صادق کے پاس امانتیں بھی رکھتے تھے مگر شقاوت کس ترجہ تھی اسی کو جس کو صادق سمجھتے تھے اسی کو جس کو امین سمجھتے تھے اسی کو جس کے پاس امانتیں رکھی تھی اسی کو قتل کرنے کے لیے حسار کر کے کھڑے ہو گئے اپنی امانتیں واپس لیے بغیر یہ نہیں کہ پہلے امانتیں لے لیتے اس کے بعد قتل کے در پہ ہوتے امانتیں ابھی انہی کے پاس ہیں اور انہی کو قتل بھی کر رہے ہیں غرف ہماری آپ نے اس کی مثالیں اب بھی مل جائیں گی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے عالم علی ہیں مگر ان سے علم نہیں لیں گے معلوم ہے کہ سب سے اچھا اور سب سے سچا فیصلہ علی کرتے ہیں مگر ان سے فیصلہ نہیں کرائیں گے معلوم ہے کہ سب سے زیادہ شجاہ علی آئیں مگر ان کو رہبر و امام نہیں بنائیں گے جہاں ایک ہی ذات میں علم بھی ہو شجاہت بھی ہو عدل و انصاف بھی ہو ساری صفتیں کمال پر ہو اسی کو تو معصوم کہتے ہیں اور کسے معصوم کہتے ہیں ساری صرف ساری صرف بحمد اللہ بات اللہ بات اللہ بات اللہ یہ تو خیر لفظ سے لفظ جملے سے جملہ اور کلمہ سے کلمہ جڑا ہوا ہے اور زبان پر آجاتا ہے تو عرص کرتا چلا جاتا ہوں بات تو یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں راہ تیہ کرنی ہے بغیر رہبر کے تیہ نہیں ہو سکتی راہ کونسی تیہ کرنی ہے راہ عرفان تیہ کرنی ہے عرفان نظری بھی عرفان عملی بھی عرفان نظری عرفان عملی دونوں کہاں ہے آیت الکرسی میں جمع ہیں آیت الکرسی کی تفسیر میں ظاہر ہے کہ تفسیر کا بھی حق ادا ہونا ہے اور تعویل کا بھی حق ادا ہونا ہے آج اب بات آگئی زبان پر تو میں تفسیر اور تعویل کا فرق اور ذرا واضح کر دوں ایک ہوتا ہے ترجمہ ایک ہوتا ہے ترجمانی ایک ہوتی ہے تفسیر ایک ہوتی ہے تعویل ترجمہ یہ ہے کہ کہنے والے نے جو الفاظ ادا کیے وہ جس زبان میں ادا کیے آپ نے دوسری زبان میں وہی بات کہہ دی لیکن نہ کچھ گھٹایا نہ کچھ بڑھایا لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے چونکہ گھٹانا بڑھانا پھر مترجم کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے جہاں الفاظ خود ہی گھٹ جائیں یا بڑھ جائیں اختیار میں نہیں ہوتا ہے اب لفظ اللہ ہے اس میں جو جلال ہے جو جمال ہے جو معانی ہے وہ سب آپ ترجمے میں لفظ معبود لکھ دیں وہ کیفیت ہی نہیں پیدا ہوگی وہ حقیقت ہی نہیں بیان ہوگی تو بہرحال اور یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ ترجمے کے معانی ہے صرف ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا حقیقت ترجمے کی یہ ہے کہ لفظ کو لفظ سے بدل دیا جائے یہ ترجمہ ہے چاہے ایک ہی زبان میں کیوں نہ ہو عربی کا ایک کلمہ عربی کے دوسرے کلمے سے بدل دیا جائے جو مترادف کلمے ہوں یہ ترجمہ ہے ایک لفظ کے بدلے ایک لفظ رکھ دیا آپ نے یا ایک لفظ کے بدلے دو لفظ رکھ دیا جس سے اس لفظ کے صرف بدل فراہم کر دیا آپ نے یہ ہے ترجمہ تفسیر کیا ہے اب اس معانی کی یہ اس لفظ کی مزید وضاحت اس مفہوم کی وضاحت تفسیر ہے وہ بھی لفظوں میں جس قدر کرتے چلے جائے یہ تفسیر ہے توجہ رکھئے گا اس مدرسہ حسینی میں جس کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے ہمارے ہر طالب علم اور ہر سامع کو تفسیر اور تعویل کے معنی بہت روشن طور پر معلوم ہونے چاہیے میں مثال ارز کروں کہ فرض کیجئے کہ میں ایک اندھے کوئے سے نکالا گیا کچھ نہیں جانتا دنیا ہو مافیہ اب میں نے ایک لفظ سنا water مجھے معلوم ہی نہیں water کیا ہوتا ہے میں نے کہا water یعنی کیا تو کسی نے کہا water یعنی پانی یہ کیا ہوا درجمہ میری پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا پانی یعنی کیا تو کہا گیا پانی ایک میٹر ہے ایک مادہ ہے سیال ہے لکوڈ ہے بے رنگ ہے اس سے آگ بجھائی جاتی ہے پیاس بجھائی جاتی ہے اس سے کھیتوں کی سچائی ہوتی ہے وہ خود تو لذت نہیں رکھتا مگر ہر پھل میں اسی سے لذت پیدا ہوتی ہے اس میں تو کوئی رنگ نظر نہیں آتا وہ بے رنگ نظر آتا ہے مگر اسی سے ہر پھول کی رنگت قائم ہے اسی سے زندگی ہے اب یہ سب کیا ہے یہ سب تفسیر ہے ایک لفظ وارٹر یا لفظ پانی کی جب تک آپ لفظوں میں بیان کرتے چلے جائیں گے اوصاف معنی اوصاف وجود اس وقت تک تفسیر ہوگی ابھی بھی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آئے گا آئے گا جتنی تفسیر بڑھتی چلی جائے گی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہ کیا بات ہوئی یہ پانی کیا چیز کہی آپ نے پانی لکویڈ ہوتا ہے اچھا بے رنگ ہوتا ہے اچھا اور اسی سے سب میں رنگت ہوتی ہے یہ کیسے ممکن ہے خود بے لذت ہوتا ہے اسی سے ہر پھل کی لذت ہوتی ہے یہ کیسے ممکن ہے جب تک تفسیر ہوتی رہے گی مفاہیم کا اضافہ ہوتا رہے گا حیرت بہتی چلی جائے گی یہ ہے تفسیر ترجمہ لفظ کو لفظ سے بدلنا تفسیر اس کی وضاحت کرتے جانا تشریح کرتے جانا عروض سے معنی کی ظلفوں کو بکھیرتے جانا یہ ہے تفسیر مگر اس سے نتیجہ کیا ہوگا مفاہیم کی کسرت اور ازدیاد حیرت مفاہیم کی کسرت ازدیاد حیرت حیرت بہتی چلی جائے گی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا یہ کیا کون سا وجود ہو سکتا ہے یہ کون سی شئے ہو سکتی ہے یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں ممکن ہے یہ افسانہ ترازی تو نہیں کر رہے ہیں خود جس چیز میں لذت نہ ہو وہ دوسری چیز میں لذت کیسے پیدا کر دے گا جس میں خود ایک بھی لذت نہیں ہے وہ ہر چیز میں گونہ گون لذتیں کیسے پیدا کر دے گا جس میں خود رنگ نہیں ہے وہ دوسری چیز میں رنگ کیسے پیدا کر دے گا اور جس میں کوئی ایک رنگ نہیں ہے وہ ہر چیز میں گونہ گون رنگتیں کیسے پیدا کر دے گا حیرت بڑھتی جائے گی پریشانی بڑھتی جائے گی جب تک رہے گا تفسیر کا سلسلہ اب کوئی شخص آئے گا کہے گا حیرت نہ کرو آؤ وہ میرا ہاتھ پکڑے گا اور لے جائے گا اور دوسری طرف سے پانی لائے گا ہاتھ پہ پانی رکھ دے گا کہا پی کے دیکھو پیاس بوچتی ہے کے نہیں پی کے دیکھو تو سہی پیاس بوچتی ہے کے نہیں آگ پر ڈال کے دیکھو آگ بوچتی ہے کے نہیں پودے میں پانی ڈال کے دیکھو دیکھو پیڑ سرسبز و شاداب ہوتا ہے کے نہیں دیکھو یہ مردھایا ہوا پھول تر و تازہ ہو جاتا ہے کے نہیں دیکھو اس پھل میں لذت پیدا ہوتی ہے کے نہیں جب تک لفظوں میں خصوصیتیں بیان ہو رہی تھی وہ تھی تفسیر جب ہاتھ میں پانی آگیا یہ ہے تاویل جب ہاتھ میں پانی آگیا 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 ہاتھ میں پانی آگ تفسیر و تاویل کے معنی سمجھے ایک ہے ترجمہ ایک ہے تفسیر ایک ہے تاویل اتنی بات سمجھ میں آئی اب سنیے گا میرا جملہ ہمیں تاویل کا تانہ دینے والے یہ کہنے والے کہ تم اہل تاویل ہو سوچیں تو کہ کیا کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ہم اہل تاویل ہیں ہمیں ناز ہے ہمیں فخر ہے ہم قرآن کو صرف تفسیر کے سہارے پہ چھوڑتے نہیں ہمارے پاس آیتوں کی تاویل ہے جب تک ہم کہیں گے اہدن السراط المستقیم سراط کی تفسیر جب تک کرتے رہیں گے سراط تیہ نہیں ہوگی حیرت بہتی چلی جائے گی سراط تک ہم سیدھا راستہ سراط تک ہم سیدھا راستہ سیدھا راستہ کونسا ہوتا ہے جس پر سب سچ بولا جاتا ہے سیدھا راستہ کونسا ہوتا ہے جس میں امانتداری ہوگی ہے سیدھا راستہ کونسا ہوتا ہے جس میں تقویہ ہوتا ہے سیدھا راستہ کونسا ہوتا ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے سیدھا راستہ کونسا ہوتا ہے جس میں روزہ رکھا جاتا ہے سیدھا راستہ کونسا ہوتا ہے جس میں صدقے دی جاتے ہیں سیدھا راستہ کونسا ہوتا ہے جس میں قربانیاں دی جاتی ہیں جب تک لفظوں میں بیان کروگے یہ سیدھا راستہ معمہ بن جائے گا ہمیں لفظوں میں نہیں تعویل بتاؤ دکھاؤ یہ ہے سیدھا راستہ لفظوں سے بات نہیں بنے گی کسی نہ آج تک بنی ہے نہ کبھی بنے گی اس کے بعد ان لوگوں کا راستہ اب لوگوں کی تفسیر بھی تاریخ و تذکروں میں نہیں ہوگی ان لوگوں کا راستہ کن لوگوں کا راستہ جو سچے ہوتے ہیں کن لوگوں کا راستہ جو نماز پڑھتے ہیں کن لوگوں کا راستہ جو حج کرتے ہیں کن لوگوں کا راستہ جن پہ نعمت نازل ہوتی ہے کن لوگوں کا راستہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ارے ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے ہمارے ہاتھ میں دو تو صحیح ہم تمہاری تفسیروں کے سہارے سے کہاں کہاں بھٹکتے رہیں گے تفسیروں کے سہارے سے کہاں بھٹکتے رہیں گے ہمیں تعویل چاہیے تعویل اسی لئے اللہ نے کہا تھا اے رسول ہم نے صرف قرآن سنانے کے لئے نہیں بھیجا آئے امت کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں رکھو یہ جو جملہ ہے غدیر میں یہ تفسیر سے تعویل تک کا سفر ہے سلوات پہل دی محمد والی اب سمجھ میں آئی تفسیر و تعویل کا فرق سمجھ میں آیا ہم ہیں اہلِ تعویل اس لئے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ہے رہبر کا ہم اہلِ تعویل ہیں ہمیں ناز ہے فخر ہے ہم اہلِ ترجمہ بھی ہیں اہلِ تفسیر بھی ہیں اہلِ تعویل بھی یہ تو ممکن ہے کوئی اہلِ ترجمہ ہو لیکن اہلِ تفسیر نہ ہو یہ بھی ممکن ہے کہ اہلِ تفسیر ہو اہلِ تعویل نہ ہو مگر برعکس ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اہلِ تفسیر ہو اور اہلِ ترجمہ نہ ہو اور اسی طرح یہ ناممکن ہے کہ کوئی اہلِ تعویل ہو اور اہلِ تفسیر ہو اہلِ ترجمہ نہ ہو تو جو اہلِ تعویل ہے اس کے پاس تفسیر بھی ہے ترجمہ بھی یہ مدرسہِ حسینی ہے میدانِ غدیر سے میدانِ کربلہ تک میدانِ غدیر سے میدانِ کربلہ تک یہ وہ صراط ہے جو اہلِ تعویل کی صراط ہے صلوہ پہنے محمد و آلِ محمد یہ وہ صراط ہے جو اہلِ تعویل کی صراط ہے اس لئے کہ ہمارے ہاتھوں میں رہبر کا ہاتھ ہے ہمیں معلوم ہے یہ ہیں سچے اب تفسیر صرف تفسیر کے سارے پتہ کیسے چلے گا کون سچ چاہے آپ حضرات کو تجربہ آئے عملی زندگی سے جوڑ کے دیکھئے ہیں ان باتوں کو پارلیمنٹ میں میں آپ کے ملک کی بات نہیں کرتا ہوں آپ کیا مہمان ہوں اگرچہ مہمان ہوں انہیں کی حصے سے آپ کو میری بات احترام سے سننی چاہیے مگہ خیر میں چونکہ مہمان ہوں اس لئے آپ کو کچھ نہیں کہتا آپ کیاں بہت اچھی پارلیمنٹ ہوگی بہت اچھے وزیر ہوں گے بہت اچھے ممبران پارلیمنٹ ہوں گے بہت اچھے سیاستدہ ہوں گے بہت اچھے سماجی کام کرنے والے ہوں گے زندگی کے ہر شعبے میں بہت اچھے اچھے لوگ ہوں گے آخر بلاخر مسلمان ملک ہے خیر امت خیر امت خیر امت میں نہ کہیں فتنہ ہوگا نہ کہیں فساد ہوگا نہ کہیں جھوٹ ہوگا نہ کہیں خیانت ہوگی نہ کہیں رشوتیں لی جاتی ہوگی نہ کہیں انسانی جان تلف ہوتی ہوگی آخر یہ جملہ لوگوں کو یاد ہوگا کہ رسول پاک نے دنیا سے جاتے جاتے جو آخری خطبہ کہا تھا اس خود میں کہا تھا دیکھو جیسے قرآن کی حرمت ہے جیسے کعبے کی حرمت ہے جیسے سرزمین حرم کی حرمت ہے ایسے ہی تمہارے مال کی حرمت ہے تمہاری ایک دوسرے کے لیے جان کی حرمت ہے ایک دوسرے کے لیے تمہاری عزت آبرو کی حرمت ہے یہ سب تو مسلمانوں کو یاد ہے نا اور کہیں یاد ہو نہ یاد ہو یہاں تو ہر فرد کو یاد ہوگا نا اور جب یہ سب یاد ہے تو پھر کافی ہے نجات کے لیے دنیا بھی آپ کی بہشت آخرت بھی آپ کی یہ کیسا بہشت بنا ہوا ہے ملک آپ کا کیسا جنت نظیر کوئی نہ لغبات ہے نہ کوئی فتنہ ہے نہ کوئی فساد ہے سب امن اور چاہیں لا خوف ان علیہم ولا ہم یحزنون کی قیفیت میں فرزندان توحید زندگی بزر کر رہے ہیں ہم آپ سے تو کچھ کہی نہیں سکتے ہم ان ملکوں کی بات کر لیتے ہیں کہ جہاں اسلام نہیں ہے کلمہ گو نہیں ہے تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر سیاسی رہنما دوسرے کو کہتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں ہر پارٹی کا آدمی دوسری پارٹی کو کہتا ہے ارے میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں اپنے دیش کی آپ خامخواہ سنجیدہ ہو گئے اس کو ہر پارٹی کا آدمی دوسری پارٹی کو کہتا ہے یہ غلط بیانی کرتے ہیں اور دیکھئے جھوٹ بولتے ہیں مگر جھوٹ کا احترام کتنا کرتے ہیں پارلیمنٹ کے آداب معلوم ہے کیا ہے آپ جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے ورنہ کہیں گے کہ آپ غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہے ہیں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں جھوٹ بولیں آپ کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں یہ لفظ جو ہے قبول ہے یعنی دیکھئے نا جھوٹ کا احترام سکھایا جا رہا ہے جھوٹے کا احترام سکھایا جا رہا ہے اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ رسم چلی کب سے ہے جھوٹے کے جھوٹ پر پردہ ڈالنا اور جھوٹے کو سچا کہنا یہ رسم کہاں سے چلی میں اس کی تعیین نہیں کر سکتا مگر عموماً دیکھی جاتی ہے یہ بات وہیں جہاں بات حکومت کی ہوتی ہے عام آدمی عام آدمی تو دو دو چار وہ کہاں اتنے تکلفات وغیرہ جانتا ہے عام آدمی لے مین وہ سچ اور جھوٹ کو دو دو چار گئے یہ سچ بولنے ہیں یہ جھوٹ بولنے ہیں تم جھوٹے ہو یہ سچے ہیں لیکن یہی جھوٹے سچے جب پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹے ہیں پابندی ہے آپ نے جھوٹے کو جھوٹا کیوں کہا پارلیمنٹ کی توہین کی یہ غیر پارلیمانی زبان ہے یہ سبق نہ جانے کب سے مسلمانوں نے سیکھ لیا غیر پارلیمانی زبان ہے ٹھیک ہے انہوں نے جھوٹ کہا تھا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہا تھا آپ یہ کہیے کہ غلط بیانی سے کام لیا تھا سبحان اللہ جھوٹ کا احترام کتنا ہے اور سچ کی بے ارزشی کیسی ہے کیسی سچ کی تظلیل ہے ایسا لگتا ہے سچ کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچا جائے جھوٹ کو سرفراز کیا جا رہا ہے جھوٹ کو تخنشی کیا جا رہا ہے سچ کے گلے میں رسی باندھ کر کشا کشا پھر آیا جا رہا ہے یہ ہمارے ملکوں اور ایوان سیاست کے حال بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن بہرحال بہرحال میں تو صرف یہ گزارش کر رہا تھا کہ تعویل ضروری ہے اس لیے کہ الفاظ کے سہارے سے بات نہیں بنتی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے پھر کہتا ہے جناب میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا آپ غلط سمجھے اکثر ہمارے بیانات نہیں آپ بالکل ہاشا و کلہ آپ یقین کیجئے میں آپ کے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں ہمارے وزیر آزم صاحب کچھ کہیں گے ہوم مینسٹر صاحب کچھ کہیں گے کوئی صاحب کچھ کہیں گے اور دوسرے جب کچھ لوگ کھڑے ہوں گے آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی کہنے آپ غلط سمجھے میرا یہ مقصد تھوڑی تھا اور یہ میڈیا والے جو ہیں نا یہ ہماری بات کو موڑ کے پیش کرتے ہیں توڑ کے پیش کرتے ہیں اور جب میڈیا والے آئیں گے اب آپ ہمیں کیوں الزام دے رہے ہیں تو پھر میڈیا والوں کو خوش کرنے کے لئے کوئی بات کہہ دی جائے گی سب خوش رہیں آئے 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 یعنی ایک پالیسی ہے کہ سب راضی رہیں ہم سب سے راضی رہیں ہم سب سے راضی رہیں سب ہم سے راضی رہیں یہ ایک پالیسی ہے الفاظ کی دنیا میں جب تک تفسیر ہوگی یہی ہوگا کہ لفظ آئیں گے کہیں گے ہمارا مقصد یہ نہیں تھا یہ تھا سچے کون سرات مستقیم ان کا راستہ جو سچے ہوں مثال آگئی ہے ورنہ مجھے معلوم ہے اب جب مثال آگئے تو اسے مکمل کر دوں اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے مواقع فراہم کیے جہاں صرف لفظوں سے بات نہ بنے کہ سچا کون کھلے میدان میں نظر آئے سچا کون پران نے کہا کونو معا صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب اہل تفسیر کیا کریں گے سچ کسے کہتے ہیں اب پہلے تو یہی بحث ہوگی کہ یہاں صدق سے مراد صدق منطقی ہے کہ صدق فلسفیانہ ہے صدق خارجی ہے کہ صدق داخلی ہے اے مولانا صدق کی کتنی قسمیں ہیں قضایہ کی صداقت کا معیار کیا ہے کیا فی الواقع فی نفس الامر سچے ہیں یا یہ کہ بیان قائل قائل جو کہنے والا ہے اس کے باور میں یہ حقیقت ہے اس کے گمان میں یہ حقیقت ہے سچ ہے سچ کا معیار کتنا ہے یہ منطقی کے حوالے آپ کو کر دیا جائے تو سب سمجھ میں آ جائے گی بات سچ کا معیار کیا ہے تو تفسیر قیامت تک ہوتے رہے گی پہلے کہ سچ کیا ہے پھر یہ ہوگا کہ سچ کے ساتھ ہونے کے کیا معنی ہے کونسی بات ہے جس پہ بحث کی گنجائش نہیں ہے ساتھ ہونے کے کیا معنی ہے سچ کیا ہے سچا کون ہے ساتھ ہونے کے کیا معنی ہے یہ سب تفسیر کے میدان میں جائیں گے بکھر کے رہ جائیں گے اس لئے اللہ نے ایسا موقع فراہم کیا میدان مباحلہ میں کہا تفسیر کا دروازہ بند ہم تعویل فراہم کر رہے ہیں دیکھو سچ کسے کہتے ہیں دیکھو سچ کسے کہتے ہیں دیکھو سچا کسے کہتے ہیں دیکھو سچ کسے کہتے ہیں کہا ہمارے حبیب آپ اعلان کر دیجئے اب آگئی ہے مثال تو عرص کر کے بڑھو مجھے معلوم ہے کہ اللہ ہو لا الہ الا ہو الحی القیوم مجھے اس کی کیا کرنی ہے تفسیر یا تعویل کہاں تک پہنچنا ہے تفسیر تک یا تعویل تک اور ابھی تو ترجمہ بھی نہیں ہوا ابھی ترجمہ نہیں ہوا فالانا ابھی ترجمہ نہیں ہوا الحی کا ترجمہ ابھی نہیں ہوا لوگ دس دس دن تقریریں کرتے ہیں اپنے علم کے اظہار میں میں دس دس دن گزار دیتا ہوں اپنی آجزی کے اظہار میں ہم سے تو قرآن کے ایک کلمے کا ترجمہ نہیں ہو پاتا الحی کا ترجمہ آسان ہے کیا ترجمہ آسان نہیں ہے تو تفسیر کیا ہوگی اور تفسیر جب ممکن نہ ہو تو تعویل تک پہنچنا کہاں ممکن ہوگا ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرسکیں یا تفسیر یا تعویل مگر یہ کہ حق خود کرم فرمائے اور اس نے لطف فرمایا اس نے کرم فرمایا اس نے کہا ہم نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہو صراط الذین انعمت علیہم کہو تو ہم دکھائیں گے تمہیں کن پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں ہم کبھی رزوان کو بھیجیں گے کپڑے لے کر جائے گا کہے گا یا اللہ نے بھیجا ہے ہم کبھی ستارہ نازل کریں گے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں کبھی ہم ملائکہ کو ان کے پاس بھیجیں گے کبھی ہم ان کو اپنے پاس بلائیں گے ہم جب کہیں گے کون امہ الصادقین تو بس کہہ کے چھوڑنے ہی دیں گے کہ ہمیں معلوم ہے قیامت تک آنے والے کیسے کیسے ذہین ہوں گے اور یہ عقل ایار بشری کیا کیا گل کھلائے گی لفظ صدق کے معنی میں اختلاف کریں گے سچ کسے کہتے ہیں یہ ثابت نہ کر پائیں گے سچا کسے کہتے ہیں اس میں اختلاف کریں گے ساتھ ہونے کے معنی کیا ہوتے ہیں اس میں اختلاف کریں گے اس لیے میں ازباب لطف و کرم میں نے کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ابحام میں نہیں چھوڑوں گا تہیر میں نہیں رہنے دوں گا بھٹکنے کے راستے بند کرنوں گا سارے راستے بند کر کے دکھاؤں گا آؤ میدان مباحلہ میں سارے راستے بند کرنے کے ساتھ ہیں وہ رب ہے تو اس نے ربوبیت کے تمام تقاضے پورے کر دیے کہ ہم حادی ہیں نا تو ہم کوئی ابحام نہیں چھوڑیں گے ہم کوئی ابحام نہیں چھوڑیں گے ہم نے جب کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ہم دکھائیں گے سچے کون ہیں اعلان کریں حبیب مسئلہ توحید کا تھا مسئلہ کہیں کا تھا توحید کا مجھے تو سمجھی میں نہیں آتا کہ فرزندہ نے توحید مباحلے کا ذکر کیوں نہیں کرتے خدا کی قسم مسئلہ توحید کا تھا تسلیس و توحید کی جنگ تھی شرک اور توحید کی جنگ تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا فمن حاجک من بعد ما جاؤک من العلم فقل تعالو ندعو ابنانا وابناناکم ونسانا ونساناکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علل مشرکین ہے کافرین ہے کیا ہے بحث توحید کی ہے بحث توحید کی ہے تسلیس حق ہے یا توحید ہونا چاہیے دا لعنت اللہ علل مشرکین یا لعنت اللہ علل کافرین ہی لعن فنجعل لعنت اللہ علل کاذبین آؤ اور لعنت کریں جھوٹوں پر بھے جو لوگ کہتے ہیں کہ لان نہیں کرنا چاہیے ان سے کہ یہ اللہ رسول کو حکم جو دے رہا ہے کس چیز کا حکم ہے اور کس کو نبی رحمت رحمت للعالمین صاحب خلق عظیم صاحب خلق عظیم انکل علا خلق عظیم سند کس نے دی قرآن نے وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین سند کس نے دی قرآن نے وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ نَعْلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ آؤ اللہ کی لعنت قرار دے جھوٹوں پر اب لعنت سے وہی گھبرائے گا جہاں جھوٹ کا شائبہ ہو جھوٹ کا شائبہ جھوٹ جھوٹ سے بچیے جھوٹ سے بچیے مسلک کی بات نہیں ہے مذہب کی بات نہیں ہے جھوٹ سے بچیے جھوٹ سے بچیے سچوں کے ساتھ ہو جائیے اعلانِ خداِ زبانِ مصطفیٰ پر آؤ لعنت کے لئے جمع ہو قرآن بھی نہ پڑھوں آیت نہ پڑھوں اب تک تو کہتے تھے تعویل بیان نہ کیجئے ترجمہ بھی نہ کروں ترجمہ بھی نہ کروں اس فقرے کا کیا ترجمہ ہے فنجعل قرار دیں لعنت اللہ نقطہ 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 قرار دیں نقطہ 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 جھوٹوں پر قرار دیں خط جھوٹوں پر اور انسانے سے کہیں خالی جگہ پور کرو لوگ کہیں گے یہ کیا کہیں گے اللہ نے قرآن تمہارے امتحانی کے لئے تو اتا رہا ہے خالی جگہوں کو پور کرو ہمارے ایجوکیشن سابق ایجوکیشن منسٹر صاحب تشریف فرمائے اور مسکرہ رہے ہیں کیا ان کی ماں نے ان کی تربیت کی ہے خدا انہیں جزائے خیر عطا فرمائے دیکھیں یہ مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے تربیت کا مسئلہ کالیہ مر سے ایک جملہ فرما رہے تھے جنابے بجرانی صاحب کہ دیکھیں بعض جگہوں پر فیشن ہو گیا ہے کرسی پہ بیٹھنا مجلسوں میں جو لوگ معذور ہیں مجبور ہیں بزرگ ہیں طبی ضرورت ہے ان کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فرش یعظہ پر بیٹھنا درخت اگتا ہے زمین پر فضا میں نہیں زمین پر خاک پہ بیٹھو خاک نشینی سیکھو سوگواری کے آداب خاکساری کے آداب عزہ داری کے آداب کچھ بھی ہو آپ علامہ ہو فہامہ ہو انٹیلیکچول ہو سائنس دا ہو صاحب اہدہ ہو صاحب منصب ہو کچھ بھی ہو آکھ آ رہے ہیں تخت نشینی شرف نہیں ہے حسین کی مجلس میں خاک نشینی شرف ہے میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا مہمان ہوں چونکہ یہ گھر کی مجلس ہے اس لئے جو لوگ گھروں میں مجلس کرتے ہیں ان کے لئے کہہ رہا ہوں گھروں کی مجلسیں یوں ہی قائم نہیں رہتی جب تک کہ گھر کے افراد تربیت کی طرف متوجہ نہ ہو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ اس طریقے سے نجم الحسن جعفری صاحب اپنی مجلسوں کے لئے بے چائن رہتے ہیں بے قرار رہتے ہیں پرودگار انہیں صححت و عافیت آتا ہوں اور میں ہاشاوک اللہ آپ اس سے بابر کیجئے گا کہ میں مہمان ہوں اس لئے نہیں گزارش کر رہا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کے فرزندان غلامباد صحابہ اور منور اور ان کے داماد اور ان کے عزیز اور اقربہ اور احباب آپ حضرات یہاں ساڑھے آٹھ بجے میرا بیان سماعات فرمانے کے لئے تشریف لاتے ہیں یہ بچے یہ ساڑھے پانچ بجے اور پانچ بجے سے فرش بچھانا شروع کرتے ہیں اور اسی وقت سے وہ اور ان کے ساتھ خاتون خانہ بچوں کو اٹھانا جگانا مولا کی مجلس ہے آزا خانہ کیسے سجائے لوگ آئیں گے ازادار آئیں گے تربیت کا ماحول تربیت کا ماحول اور جہاں جہاں گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں یہ گھروں کی مجلسیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں بس ایک جملہ آگیا زبان پہ تو میں نے ارز کیا کس قدر سعادت مند ہیں وہ لوگ جہاں یہ تربیت کا ماحول ابھی قائم ہے خدا انہیں جزائے خیر ادا فرمائے اور ان کی نسلوں میں قیام قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے بہرحال یہ درمیان میں بات آگئی تھی تو ارز کی میں میں وہ جملہ مکمل کرنوں کہ حضرت حق سبحانہ وتعالی نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کر دیں اعلان ہوا کیا اعلان ہوا آؤ ہم سب جمع ہوں اور جھوٹو پہ اللہ کی لانت قرار دیں اور جمع ہوئے کون کون جمع ہوا اب رسول نے یہ اعلان نہیں کیا کہ جتنے سچیں ہوا جائیں اب رسول نے اعلان کیا جس نے زندگی میں ایک بار بھی کوئی کلمہ جھوٹ ادا کیا ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو کلمہ مبارک ہے طیبہ لا الہ الا اللہ میں پہلے نفی پھر اس بات اور اس کے بعد کہا حسین آؤ میری گود میں آ جاؤ حسن آؤ آؤ میرے ساتھ چلو بیٹی فاطمہ میرے پیچھے پیچھے آؤ علی ساتھ ساتھ چلو فاطمہ کے پیچھے پیچھے تم آؤ صرف پنجتن صرف پانچتن صرف پانچتن یہ کب کی بات ہے کب کی بات کس سن کی بات بلکل جب اسلام شروع ہے تب مباحلہ نہیں ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری سال ہے آخری سال جب مباحلے کا واقعہ پیش آیا صرف پانچ نفوس قدسیہ اور وہ بھی کمال صداقت تو دیکھیں جس ترتیب سے آیت میں الفاظ ہیں اس ترتیب سے صداقت کا کاروان جا رہا ہے تاکہ تاویل 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 کہا قدا ہو جائے آیت میں پہلے اب نہ آنا تو آگے حسین بھے دو میدان نہ بھولیے گا پیغمبر نے دنیا سے جاتے جاتے دو چہرے بطور خاص پہچنوائے میدان غدیر میں علی کا چہرہ میدان مباحلہ میں حسین کا بھولیے گا نہیں ہر میدان میں ہر مہم پر ہر سریعے میں ہر غزوے میں علی ساتھ ساتھ جاتے تھے اور آگے آگے علم علی کے ہاتھ میں اکثر ہوتا تھا اب میدان مباحلہ میں جا رہے ہیں تو گود میں حسین نظر کسی کی پڑھے گی تو سب سے پہلے کون نظر آئے گا اللہ حکم حسین علیہ السلام گود میں امام حسن ہے یہ ابنا آنا ابنا آنا ہمائے پچھے پھر ہے نساء آنا بی بی فاطمہ پھر ہے ان فوسانا اپنے نفوس کو لاؤ اس کے بعد علی ہے دیکھا ترتیب اسے کہتے ہیں کمال تعمیل پیغمبر ارشاد حق سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تعمیل محمدی ہے شان تبلیغ شان تعمیل بس گفتگو ختم ہو رہے ہیں یہ سچوں کے چہرے دکھائے ہیں اب کسی کے سچے اور جھوٹے میں تو شبہ ہو سکتا ہے مگر کم سکم ان کے سچے اور جھوٹے ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا میں مجبور ہوں ایک جملہ کہنے پر جسے اللہ نے سچا کہا ہو رسول نے سچا کہہ کے پیش کیا ہو ارے تاریخ اس سے گواہی طلب کرے بس مجلس ختم ہو گئی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے آج صرف یہ بات گزارش کر سکا کہ ترجمہ تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے جب تک مفاہیم کا بیان لفظوں کے ذریعے سے ہو تفسیر ہے جب حقائق اشیاء سامنے آ جائیں حاصل ہو جائیں وجداناں تو تعویل ہے اور یہ معانی قرآن سے مستمبت کیے ہیں اس طالب علم نے کل سے انشاءاللہ الحی کی تفسیر اور تعویل کی طرف بیان آگے بڑھے گا اس لئے کی جب ترجمہ تفسیر اور تعویل کی حدیں معلوم ہو گئیں تو اب ایک قدم گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ مگر آج وقت تمام ہو گیا میں نے کیا آج کیا تھا غدیر سے کربلا تک سرات تعویل ہے جہانِ تعویل ہے جہانِ تعویل کی حدیں کیا ہیں غدیر سے کربلا تک زندگی اور موت کی باتیں سب کرتے ہیں مگر زندگی اور موت کی لذتیں اگر کہیں ملتی ہیں تو وہ کربلا میں وہ بھی کون بتاتا ہے آج ساتھ محرم ہے عجركم علی اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہلِ بیت کی بس طاقت آج محسوس نہیں ہو رہی ہے اس سے زیادہ بیان کرنے کی آج ساتھ محرم ہے آج ہمارے عزا خانوں میں اس کا ماتم ہوتا ہے کہ جس کے لئے تاریخ کہتی ہے لم يبلغ الحلوم ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے بارہ تیرہ برس کا سن ہے اور سن سکیں گے آپ کہ یہ وہ ہے یہ وہ بچہ ہے یہ بنی حاشم کا وہ درخشاں مہتاب ہے کہ جب خیمے سے نکلا ہے تو دشمنوں کا بیان ہے ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا چاہتا ہے عدو بھی جس کو سمجھتے ہوں چاند کا ٹکڑا عدو بھی جس کو سمجھتے ہوں چاند کا ٹکڑا وہ ماں کی آنکھوں میں کتنا ہسیں رہا ہوگا یہ کوئی اور نہیں یہ قاسم کا بیان ہے قاسم ابن حسن آپ کیا گریہ کریں گے قاسم پر تاریخ کربلا میں یہ تنہا ایسی شہادت ہے ہر شہادت کی اپنی خصوصیت ہے حضرت عباس کی شہادت کی اپنی خصوصیت ہے حضرت علی اکبر کی شہادت کی اپنی خصوصیت ہے یہ تنہا وہ خصوصیت کہ جناب قاسم جب حضرت امام سید و شہادت علیہ السلام سے رخصت طلبی کے لئے آئے تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام نے سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ امام غش کھا کے گئے حسین حسین جیسا شجاہ حسین جیسا سابر حسین بھتیجے کو سیہا بھتیجہ ہو تو ایسا ہو اور چچا ہو تو ایسا حسین غش کھا کے گر گئے پھر اٹھے کہا بیٹا تم تو ہمارے بھائی کی یادگار ہو ہم کیسے ازن دے دیں بیٹا تم اپنے ماں کے لئے سہارا ہو ہم کیسے اجازت دے دیں ادھر سے آواز آئی آپ امام وقت ہیں ابو عبداللہ ایک بیوہ کا نظرانہ قبول کر ایک بیوہ کا نظرانہ قبول کر لیجئے اب میں خلاصے خلاصے واقعہ عرض کر رہا ہوں امام نے بھتیجے کو چاند جیسے بھتیجے کو قاسم ابن حسن کو میدان میں جانے کی اجازت دیں اب تاریخ ایک بات اور نقل کرتی ہے کہتی ہے یہ ایسا بوٹا سا قد تھا کہ ان کے قد کے مطابق کوئی زیرہ نہیں تھی جو جاتا تھا میدان میں اس کے جسم پہ زیرہ ہوتی تھی جب قاسم گئے ہیں تو بس ایک ہلکا سا کرتا تھا کوئی زیرہ نہیں جب جسم پہ زیرہ بھی نہ ہو سن بھی کم ہو اور جوش جوش ہو جذبہ ہو بے تہاشا جنگ کر رہا ہو تو اس کے اوپر کتنی تلواریں پڑھ رہی ہوں کتنے تیر آ کر لگ رہے ہوں گے جسم میں پیوست ہو رہے ہوں گے حضرت امام حسن کا یہ بچہ یہ چاند امام حسین کا یہ بھتیجہ بنی حاشم کا یہ چاند لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا جنگ کرتا رہا بڑے بڑے سورماؤں کو تہہ ٹیخ کیا ہے لیکن بہرحال سر اقدس پہ ایک گرز آ کر لگا اس کے بعد گھوڑے پر سملا نہ گیا کیسے سملا جاتا اس لئے کہ پاؤں رکاب تک بھی تو نہیں پہنچ رہے تھے نہ جسم پہ زرہ تھی نہ پاؤں رکاب میں تھا اس بچے سے اب سملا نہیں گیا گھوڑے سے زمین تک آتے آتے بے ساختہ مو سے نکلا چچا میری مدد کو آئے عاجرکم علی اللہ امام نے جبلہ سنا اور جس قدر بھی سرعت کے ساتھ ممکن تھا جناب قاسم تک پہنچنے کی کوشش کی اس آواز کی سمجھ میں بڑھے قریب جا کے دیکھا تو دیکھا ایک شقی ہے جو چاہتا ہے کہ سر قلم کرے حسین سے یہ منظر دیکھا نہ گیا کہا وہ شقی میرے ہوتے ہوئے وہ قاسم کا سر قلم نہیں کر سکتا بس ایک مرتبہ حسین جھپ دے اور اس شقی کو بچانے کے لیے ادھر کی فوجیں ادھر ادھر کی فوجیں ادھر قاسم پامال ہو گئے اسی لیے قاسم کا لاشا نہیں آیا قاسم کی لاش کے ٹکڑے اپنی آبا کے دامن میں لے کر حسین خیمگاہ میں تشریف سر قوچکیں سر قوچکیں سر قوچکیں